اتمنان پانے کے بعد اس نے رہداری میں موجود ایک مشل اتاری اور سرت سے اندر داخل ہو گیا اندر کی تاریکی کٹنے لگی اس کی نگاہیں اندرونی منظر کو تاکنے میں مصروف تھی یہ ایک اور رہداری تھی جس کے اطراف میں بالکل اسی انداز کے کمرے دکھائی دیئے جیسے کہ باہر موجود تھے فرق صرف یہ تھا کہ بیرونی دروازوں پر محض پردے پڑے ہوئے تھے جبکہ ان کمروں میں دروازے لگائے گئے تھے وہ تیزی سے ایک ایک کر کے دروازوں کے اندر جھانکنے لگا یہ دروازے لوہے کے بنے ہوئے تھے اور ان کے بالائی حصے میں ایک چھوٹا سا تاک بنا ہوا تھا جہاں سے اندر دیکھا جا سکتا تھا یہ تاک اس قدر چھوٹا تھا کہ اس کے اندر کے حالات کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش آ رہی تھی اگر وہ مشل وہاں رکھتا تو اندر دیکھنے کے لیے جگہ نہیں بجھتی اس نے بمشکل کمروں کا جائزہ لیا اس کی یہ محنت جلد ہی رنگ لے آئی وہ اس کمرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کی تلاش میں وہ اس بکھیڑے میں پڑا تھا اس کمرے کے دروازے پر بھی ویسا ہی گز موجود تھا وہ گز اس کے ہاتھوں کی کاری گری کے سامنے زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکا وہ کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اس کمرے میں مختصر سا سامان موجود تھا جس میں ایک گھڑا مٹی کا پیالا اور دو چار خالی پلیٹیں شامل تھیں ایک طرف چٹائی پر کوئی گہری نیند سو رہا تھا اجنبی نے مشل کی روشنی اس کے چہرے کی جانب بڑھائی چہرے پر روشنی پڑھتے ہی سوئے ہوئے فرد کی پلکوں میں تیز حرکت پیدا ہوئی اجنبی شخص کے چہرے پر مطلوبہ صورت دیکھ کر عجب سی سرشاری اود کر آئی اور اس کے چہرے پر کسی قدر اتمنان سا پھیل گیا نیند میں ڈوبا ہوا چہرہ ایک عورت کا تھا جس پر معصومیت اور کرختگی کا ملا جلا تاثر جھلک رہا تھا وہ کچھ لمحے اس عورت کے چہرے کو بلا مقصد تکتا رہا پھر اجنبی کو جیسے ہوش آ گیا اس نے عورت کے کندے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور دباؤ ڈالتے ہوئے دھیمے انداز میں سرگوشی کی اٹھو گلوکوز یہ سونے کا وقت نہیں ہے اجنبی کی تھوڑی سی کوشش سے گلوکوز آنکھیں مسلتی ہوئی بیدار ہو گئی آنکھیں کھول کر تاجب سے اس نے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کی وہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کون تھا اور اس کے پاس کیا کر رہا تھا کیونکہ وہ تو کوتوالی کے زندان میں مقید تھی کون ہو تم؟ گلوکوز نے خابیدہ لہجے میں دریافت کیا دھیمے لہجے میں بات کرو میں تمہیں یہاں سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں اجنبی شخص جلدی سے بولا آزادی کی بابت سن کر گلوکوز کی آنکھوں میں تیز سی چمک پیدا ہوئی دوسرے ہی لمحے وہ کانوں میں پڑنے والی شناسہ آواز کو بھی پہچان گئی وہ کوئی اور نہیں تھا اس کا ماموزاد شنگ خان تھا یہ کچھ دن پہلے اسے ہمات کے سفر کے دوران تاقب کرتا ہوا دکھائی دیا تھا تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ گلوکوز کی نیند کافور ہو چکی تھی تم جو کچھ جارنا چاہوگی میں سب سوالوں کا جواب دے دوں گا فیلحال باتوں میں وقت ضائع مت کرو ہمارے پاس صرف چند لمحے باقی رہ گئے ہیں اگر وہ ہاتھ سے نکل گئے تو میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا شنگ خان اس کا بازو کھینچتا ہوا تیزی سے بولا اس کی بات سن کر گلوکوز کے چہرے پر ناپسندیدہ تاثر پھیل گیا معاملہ چونکہ آزادی کا تھا اس لیے گلوکوز نے لمحے بھر کے لیے سوچا اور پھر اس کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی شنگ خان اسے ہمرا لے کر محتاط انداز میں صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگا جو ہی شنگ خان کا ہاتھ صدر دروازے کو کھولنے کے لیے اٹھا اسی وقت وہ قدیر عمر شخص دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا وہ اپنے سامنے ان دونوں کو دیکھ کر حقہ بکہ کھڑا رہ گیا وہ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرنا چاہتا تھا مگر خوف و حیرت نے اس کی زبان ہی گنگ کر دی شنگ خان اس کی اچانک آمد پر گڑ بڑا کر رہ گیا لیکن دوسرے لمحے غیر شعوری انداز میں اس کے ہاتھ میں حرکت پیدا ہوئی اور کھڑے ہاتھ کا وار ادھیر عمر شخص کی گردن کے پہلو پر پڑا وہ ہلکی سی کراہ کے ساتھ زمین بوس ہوتا چلا گیا شنگ خان نے تیزی سے اس کے گرتے ہوئے بدن کو سنبھالا دیا اب کوئی خطرہ نہیں تھا لہٰذا دوسرے لمحے وہ دونوں کوتوالی کے دروازے سے باہر نکل گئے والی شہر کی نرمی اور ڈھیل کلوقوز کی زندگی کا باعث بنی تھی تو شنگ خان کی بدولت وہ قید و صعوبت سے آزاد ہو چکی تھی ناظرین سیریز کو پسند کرنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی دوسری جانب مراغہ میں جب ہلاکو خان کی وفات کا سرکاری طور پر اعلان ہوا تو ہر طرف قیامت سی مچ گئی آہو بکا کی صدائیں گونجیں خصوصاً نصرانیت کے حامیوں کے چہرے اتر گئے لوگ قانع آزم کی موت کی وجہ جاننے کے لیے بے جین تھے یہ الگ بات تھی کہ آلہ قیادت نے تمام معاملے کو سمیٹ کر سیغائے راز میں رکھا جس رات شاہی محل میں گہنانوں کا پرسرار قتل ہوا تھا اسی رات کو ہلاکو خان کی طبیعت بگڑی اور شاہی طبیبوں کی بے انتہا کوشش کے باوجود کوئی چارہ کارگر ثابت نہ ہوا ہلاکو خان بستر مرک پر کڑی تکلیف سے نوردازمائی کے بعد زندگی کی جنگ ہار گیا وہ شخص جس کے روب و داب کے سامنے بے شمار گردنیں سرنگوں رہتی تھی نامی گرامی سلطان اطاعت و دوستی کا دم بھرتے تھے جس کا حکم سلطنت منگولیانہ میں سکھے کی مانند چلتا تھا جس نے اپنی سلطنت کی وسط کے لیے خوراسان سے لے کر عرض فلسطین تک تمام آبادیوں کو تہہ تیر کر ڈالا زہر کی ایک بوند کے سامنے وہ بے بس ہو کے رہ گیا جب ہلاکو خان کا مردہ جسم نیلا پڑنے لگا تو طبیبوں کو اندازہ ہوا کہ اسے زہر دیا گیا ہے ایک نئے سوال نے سر اٹھایا کہ زہر کس نے دیا ہوگا عالی قیادت کے افراد شش و پنج میں پڑے رہے کچھ لوگوں کا خیال گہنانم کی جانب گیا مگر اس کو باقاعدہ طور پر قتل کیا گیا تھا جو کہ کسی دوسری سازش کی جانب اشارہ کر رہا تھا کچھ افراد نے گہنانم کے قتل کا الزام ہلاکو خان کے سر پر ڈال دیا کوئی واضح صورت سامنے نہ آ پائی تو سب نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ ہلاکو خان کی موت کا اعلان کر دیا جائے اور اسے طبعی قرار دیا جائے زہر کی بابت فی الوقت کوئی شوشہ نہ چھوڑا جائے ورنہ انتشار پھیل جائے گا اور شاہی افراد ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھہرا کر قتل و غارت پر اترائیں گے یہ فیصلہ وقت کی نزاکت کے لحاظ سے درست تھا ہلاکو خان کی موت کے اعلان کے بعد تاتاری رسومات کا آغاز کیا گیا بڑی شان اشاکت سے ہلاکو خان کو نصرانی مذہب کے مطابق دفنا دیا گیا زہر کی بات زیادہ دیر تک چھپینا رہی اور کسی نہ کسی طریقے سے عام لوگوں تک پہنچ گئی چونکہ زہر دینے والے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا لہٰذا بھانت بھانت کے قصے لوگوں کی زبان پر عام ہو گئے منگولوں کی اکثریت اس خیال کی حامی تھی کہ ہلاکو خان کو چالاک مسلمانوں نے زہر دیا ہے کیونکہ ہلاکو خان عالم اسلام کے لیے شدید خطرہ بنا ہوا تھا جبکہ ایک حلقہ اس زہر خورانی کا الزام سلطان بیبرس کے سر تھوپ رہا تھا بعد میں یہی متضاد الزامات اور خیالات نصرانی تاریخ کا حصہ بن گئے کوئی اصل وجہ نہیں جانتا تھا کہ ہلاکو خان کو زہر کس نے دیا مشہور نصرانی موررخ گیگوریس یوہنہ اب الفرج بن حارون معروف و ابن العربی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہلاکو خان کی بے وقت موت نے پوری عیسائی دنیا کو پجمردہ اور رنجیدہ کر دیا مسیحیت کے حامی بلاد مصر کی مضبوط حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے اور یہ مراد صرف ہلاکو خان جیسی بہادر اور جنگجو شخصیت کے ہاتھوں ممکن تھی جس کا دل حقیقی معنوں میں نصرانیت کے لیے دھڑکتا تھا یہی وجہ تھی کہ ساری عیسائی دنیا کو اس قیمتی محافظ کی موت کا شدید صدمہ ہوا ایک دوسرے نصرانی موررخ سٹیفن ارفلن نے ہلاکو خان کی موت کا ماتم ان الفاظ میں کیا ہے شہنشاہ دنیا کا تاجدار و مالک عیسائیوں کا بیش قیمت آسرا بارہ سو چونسٹی سوی میں زہر کی بیبسی کے ہاتھوں مر گیا ہلاکو خان کی ہلاکت کی خبر جلد ہی سلطان بیبرس تک پہنچ گئی سلطان بیبرس نے مسلمانوں کے ایک خوفناک دشمن کے مرنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کیا اور اس موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے شریر نصرانیوں پر گہری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا گہنانم کا معاملہ ہمیشہ کے لیے اسرار کے پردوں میں چھپ گیا شیخ رضی الدین الساقی بہ آسانی اپنے ساتھیوں سمیت مراغہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا کیونکہ ہر طرف ہلاکو خان کی ناگہانی وفات کے باعث جمود ستاری تھا ادھر گلوغوز کو قید خانے سے کامیابی سے نکالنے میں شنگ خان کی دن رات کی کڑی محنت کا ہاتھ تھا وہ کئی دن تک لگاتار کوتوالی کے گرد چکر کاٹ کر جائزہ لیتا رہا وہاں موجود افراد کی تعداد ان کے نکلنے اور داخل ہونے کے اوقات حتیٰ کہ رات کے وقت ان کی مصروفیت اور غفلت کا پورا حساب اسے ذہن نشین ہو چکا تھا وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا کہ ہفتے کے آخری دن میں سپاہی شدید غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سکون کی نیند سوتے ہیں یہی وجہ تھی کہ وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گلوقوز کو بہ آسانی وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا والی شہر نے گلوقوز کا جو کڑا انتظام کر رکھا تھا وہ ان غافل سپاہیوں کی بدالت دھرے کا دھرا رہ چکا تھا یہ الگ بات تھی کہ گزشتہ شام شنگ خان نے اپنے دوستوں کے ساتھ جو منصوبہ تیار کیا تھا وہ محض فریب تھا کیونکہ اسے اتفاقا یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے دونوں دوست فدائی پیشکش کے سامنے سرنگو ہو چکے ہیں اور وہ شنگ خان کی بابت معلومات انہیں فراہم کر کے رقم کما رہے تھے شنگ خان نے نہایت سوچ بچار کے بعد یہ لاحے عمل مرتب کیا کہ فدائیوں کی توجہ کا محور غلط رخ میں موڑ کر فائدہ اٹھایا جائے اسی لیے شنگ خان نے نقلی منصوبہ ان کے سامنے رکھتے ہوئے انہیں کسی حد تک مطمئن کر کے خود سے دور کر دیا اس کی اقابی نگاہوں نے پہلے ہی دن سے فدائی افراد کو اپنی نگرانی کرتے ہوئے تار لیا تھا شنگ خان کی بھرپور خواہش تھی کہ جب وہ گلوکوز کو کوتوالی سے نکالنے کی کوشش کرے تو کم از کم اس بات کی بھنگ فدائیوں کا نہ ہونے پائے شنگ خان اپنے مقصد میں کامیاب رہا دن کی تاریکی میں وہ گلوکوز کو ساتھ لے کر محتاط انداز میں سیدھا عبداللہ مندری کے گھر چلا آیا عبداللہ مندری غافل سو رہا تھا اسے اس بات کی خبر نہ ہوئی کس وقت شنگ خان وہاں سے نگل کر کوتوالی پہنچا اور کب واپس لوٹ آیا گلوکوز تمام راستے خاموش رہی محفوظ مقام پر پہنچنے پر اس کے لبوں میں حرکت پیدا ہوئی شنگ خان آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو ہمات میں داخلے کے وقت تم دور رہ کر تاقب کرتے رہے اور قاضی پر حملے کے دوران تم نے بحروب بدل کر مجھ پر حملہ کیا اور اب تم مجھے قید خانے سے نکال لائے ہو اس متضاد رویے کو میں کیا نام دوں آہستہ بات کرو میرا محسن سو رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے شنگ خان نے سرگوشی نمہ انداز میں کہا یہ سچ ہے کہ میں تمہارا تاقب کرتا ہوا ہمات پہنچا ہوں مگر یہ سریحن الزام ہے کہ میں قاضی کی عدالت میں گیا تھا اور میں نے تمہاری مہم ناکام بنائی تم شاید یقین نہیں کروگی میں تو اس گھر میں ڈیڑھ ماں سے بے ہوش پڑا رہا اگر میں ہوش میں ہوتا تو قسم جاویدانی آسمان کی تمہیں یہ مہم کرنے ہی نہ دیتا گلوکوز تم جس رستے پر چل نکلی ہو وہ صرف اور صرف بربادی کی جانب جاتا ہے شاید تم یہ نہیں جانتی کہ اگر آج میں تمہیں قید خانے سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوتا تو ٹھیک تیسرے دن کا سورج تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا تم کہنا کیا چاہتے ہو گلوکوز بھویں سکیڑ کر بولی تمہاری سزا صرف اس لیے موقوف کی گئی تھی کہ قاضی کی صحتیابی مکمل ہو جائے اور وہ عدالت لگا کر تمہارے مقدمے کا فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ کل صبح ہونے والا ہے کیونکہ قاضی نہ صرف پوری طرح تندرست ہو چکا ہے بلکہ آج وہ عدالت بھی گیا تھا شنگ خان نے متنبع کرتے ہوئے بتایا گلوکوز کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا اسے تو یہ بات کھائے جا رہی تھی کہ اس کے پرقوت وار کی بدالت لگنے والے گھاؤ کے باوجود قاضی ابن واسل کیوں کر زندہ بچ گیا درحقیقت اس کا زندہ رہ جانا ہی گلوکوز کی پہلی ناکامی کا ثبوت تھا میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو شنگ خان نے ڈھیلے انداز میں کہا ناکامی ناکامی سے مجھے سخت جڑھ ہے اس لفظ نے میری زندگی کو کڑے عذاب میں مختلا کر دیا ہے یہ منحوس سرائے سے لے کر ہمات تک میرے تعقب میں ہے ہر بار میری حمت توڑ دی جاتی ہے کیا میں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گی گلوکوز کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اس کا شکستہ لہجہ اسے پہنچنے والے صدمے کی اکاسی کر رہا تھا تمہاری اس ناکامی میں تمہارا اپنا ہی ہاتھ ہے تم نے اقدار اور روایات سے بغاوت کی اور ایک مسلمان سے محبت کر کے نہ صرف تم خود دربدر ہو گئی ہو بلکہ تم نے اپنے کمبے کو بھی بکھیر کر رکھ دیا ہے تمہاری وجہ سے تمہارا باپ کونائی خان قتل ہو گیا اور تم اسی کی پاداش میں محلاتی سازش کا شکار ہو کر رہ گئی اگر کونائی خان بھرے دربار میں تمہارے عاشق کی مخالفت نہ کرتا تو یہ نوبت پیدا ہی نہ ہوتی تمہاری وجہ سے میرا دادا من کانا قبیلے کی سرداری سے ہاتھ دو بیٹھا قبیلے کا متفقہ فیصلہ تھا کہ تمہیں آخری رسم کی سزا دی جائے جس کے آگے وہ جھکنے پر مجبور ہو گیا اس نے مجبوراً تمہیں سزا دی مگر ساتھ ہی مجھے روانہ کیا کہ میں تمہیں تاریک غار سے نکال کر کہیں دور لے جاؤ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو تمہیں واپس بلالیا جائے گا مگر اس مہربانی کا راز منکشف ہو گیا تمہاری وجہ سے تمہارے بھائیوں کے شاہی منصف ختم ہو گئے وہ آج قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں یہ سب کس کا کیا دھرا ہے ذرا خود سوچو گلوخوز یہ سب تمہاری غلطی تھی تم مجھے صرف اس سوال کا جواب دو کہ تمہارا عاشق اگر واقعی تم سے سچی محبت کرتا تھا تو وہ آج تک تمہارے پیچھے کیوں نہیں آیا جذبات کی روہ میں بہتا ہوا شنگ خان کا چہرہ سرخ دکھائی دیا اس نے گلوخوز پر نفسیاتی دعو پھینکا تھا اس کا کسی قدر اثر گلوخوز کے چہرے پر جھلک رہا تھا اس کے تخیل میں اپنے باپ پنائی خان کی صورت جھانکنے لگی بھائیوں کی یاد نے پل بھر کے لیے اسے بیچین سکر دیا پھر ذہن کے کسی گمنام خانے سے متیودین کا شرارتی چہرہ نکل کر گرتا سے تخیل پر آدم کا اور اس کا موں چڑھانے لگا گو اس کے نقوش کسی قدر دھنزلا چکے تھے مگر پوری طرح مٹ نہیں پائے تھے شنگ خان اس کے چہرے کے تغیرات کو دیکھتا رہا گلوخوز جذباتیت میں ڈوبی ہوئی دکھائی دی پھر اچانک اس کا چہرہ پر سکون سا ہونے لگا شنگ خان کے چہرے پر تفکرات پھیلنے لگے شنگ خان گلوخوز کاٹ دار لہجے میں بولی تم نے مجھے قید خانے سے نکالا اس کا بہت شکریہ مگر میں نے جس بغاوت کا آغاز کیا تھا وہ میرا مقصد ابھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا تم واپس سرائے لوٹ جاؤ اور یہ بات یاد رکھنا آج کے بعد تم مجھ سے کبھی نہیں ملو گے اس بات کو اپنے دل سے نکال دو کہ میرا میلان کبھی تمہاری طرف ہوگا میں اب جانا چاہتی ہوں اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو کہہ دو مگر تم اب جاؤ گی کہاں شنگ خان تڑپ کر بولا اس بات کو رہنے دو یہ میرا سردرد ہے گلوخوز کے لہجے میں بے اعتنائی تھی گلوخوز قسم جاویدانی آسمان کی میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر خود کو ادھورہ محسوس کرتا ہوں میں نا چاہتے ہوئے بھی تمہارے تاقب میں رہتا ہوں اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ تمہیں تنہا چھوڑ کر میں واپس لوٹ چاہوں تم اس راہ کو چھوڑ دو اور واپس چلو ہم دونوں ایک نئی زندگی کے ابتدا کریں گے خوش و خرم اور اتمنان بخش شنگ خان تم کب سے خواب دیکھنے لگے ہو میں تو سمجھتی تھی کہ تمہاری رگوں میں جوشیلہ تاتاری خون دوڑ رہا ہے مگر اس کی حرارت دم توڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے گلوخوز نے تنز کیا گلوخوز محبت بہادروں کو بھی گیدر کر دیتی ہے اور میں اس مرض کا شکار ہوں شنگ خان تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو مجھے اب چلنا چاہیے گلوخوز دوٹو کنداز میں بولی اس کی بات سن کر شنگ خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا شنگ خان دونوں بازو پھیلا کر آگے بھڑا شاید وہ گلوخوز کو روکنا چاہتا تھا گلوخوز اس کی انداز سے بھاپ گئی کہ وہ اسے آسانی سے جانے نہیں دے گا اسی لمحے گلوخوز کا ہاتھ حرکت میں آیا اور شنگ خان کے پہلو میں لٹکا ہوا خنجر اس کے قبضے میں آ گیا شنگ خان ابھی سنبھلتا کہ گلوخوز نے صفاکی سے خنجر کا پھل اس کے سینے میں اتار دیا شنگ خان کے لبوں سے ہلکی سی کراہ نکلی اور وہ اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا واپس بیٹھتا چلا گیا اس کی آنکھوں میں گہرا کرب آیا تھا وہ سابقہ بے ہوشی اور ان کے زخم کی بدولت پہرے ہی نقاحت کا شکار تھا کہ سینے میں گھونپا ہوا خنجر اس کی مدافعت کو برپرار نہ رکھ سکا اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے جو گلوخوز سے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا مگر گلوخوز کے چہرے پر کرختگی اور صفاقیت پھیلی ہوئی تھی اسے شنگ خان کو ہلاک کرنے کا قطعی کوئی رنج نہیں تھا خنجرزنی کی وہ تربیت جو گلوخوز نے اسی سے حاصل کی تھی آج اس کا نشانہ شنگ خان خود بن چکا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گلوخوز اس حد تک اتر آئے گی وہ خود کو جواب دینے کی کوشش کرنے لگا کہ یقیناً یہ گلوخوز وہ نہیں ہے جو کہ اس کی خوبی ذات تھی یہ تو ایک صفاق قاتلہ تھی جس کے لیے انسانی زندگی کوئی مانی نہیں رکھتی تھی شنگ خان نے کوشش کی کہ وہ خنجر نکال لے مگر موت نے اسے یہ محلت ہی نہ دی اس کی کھلی ہوئی نگاہیں پتھرا سی گئیں اور سانس کا ربٹ ٹوٹ گیا اسی وقت گلوخوز کے کانوں میں فجر کی ازان کی صدا پڑی تو وہ چونک پڑی اس نے ایک جانب پڑی ہوئی بڑی سی چادر اٹھائی اور بدن پر اچھی طرح لپیٹ کر تیزی سے عبداللہ مندری کے گھر سے باہر نکل گئی سلطان ویبرس نے چھ سو چونسٹھ ہجری بمطابق بارہ سو پینسٹھ ایسوی کے آغاز پر تمام افواج کو تیاری کا حکم دے دیا اس نے خاص سالاروں کو آگاہ کر دیا کہ وہ سلیوی قلوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اس حملے کے دو اہم اسباب تھے ایک سبب تو سلیوی سرداروں کی جانب دمیاد کے دار السناک کو نقصان تھا جس کے باعث بحری بیڑوں کا کام تاتل کا شکار ہو چکا تھا اور دوسرا سبب ان کے مسلمان آبادی پر حملے تھے وہ حسب عادت مسلح ہو کر اسلامی شہروں میں داخل ہوتے اور وہاں کے والی کو قتل کر کے لوٹ مار کا بازار گرم کرتے اس سے پہلے کہ اس علاقے میں کوئی کمک روانہ ہو پاتی وہ مسلمانوں کے قتل کا مذہبی فریضہ انجام دے کر واپس لوٹ جاتے سب سے اہم وجہ نصرانیوں کے اہم مددگار حلاقو خان کی موت تھی جس کے غم و صدمے سے وہ لوگ دو چار تھے ایسے میں سلطان بیبرس کا حملہ ان پر دیر پا دھاک بٹھا سکتا تھا سلطان بیبرس عسکری تیاریاں مکمل ہونے پر مملوک افواج کے ساتھ توفانی انداز میں قاہرہ سے نکلا اس بار سلیبی مخبری کا نظام زیادہ موثر ثابت نہ ہو پایا اور سلیبی سردار سلطان بیبرس کی مہم سے بروقت آگاہ نہ ہو سکے سلطان بیبرس حسب عادت ایک طویل چکر کاٹ کر بہرہ روم کے مشرقی ساحل پر موجود ایک مضبوط سلیبی قلعے کے سامنے نمودار ہوا یہ قلعہ قیساریہ کے نام سے مشہور تھا یہ تاریخی شہر ایک اہم بندرگاہ تھی جس کا سلیبی زنجیر کو قائم رکھنے میں بڑا اہم مقام تھا اسلامی لشکر کو اپنے قلعے کے سامنے دیکھ کر سلیبی سرداروں نے حمد نہیں ہاری اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے انہیں توقع تھی کہ دوسری جانب سے بحری راستوں سے انہیں رسد حاصل ہوتی رہے گی اور توالت کی وجہ سے بلاخر سلطان بیبرس خود ہی تنگا کر محاصرہ اٹھا لے گا سلطان بیبرس نے حالات کی نطاقت کو محسوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ مجاہدین محاصرے کے جھنجٹ میں نہ پڑھیں بلکہ مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری رکھیں قیساریہ کے بلندو بالا برجوں پر سلیبی سپاہی موجود رہتے اور وہ اسلامی لشکر کو فصیل پر جڑنے سے روکتے مجاہدین نے ایک تیر انداز دستہ ان سے نمٹنے کے لیے مخصوص کر دیا اور وہ موقع پاتے ہی ان پر تیروں کی بارش برسائے رہتا اسلامی لشکر اپنے سلطان کے ساتھ بے حد پرجوش دکھائی دیتا تھا سپاہیوں نے اپنی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملوں میں اتنی شدت پیدا کر دی کہ سلیبی سرداروں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ کھلے مقابلے پر آ جاتے سات دن کی مسلسل جڑپ ایک فیصلہ کن جنگ کی صورت اختیار کر گئی سلیبی سپاہی مسلمانوں کے بلندو بالا حوصلوں سے ایسے مروب ہوئے کہ انہوں نے میدان میں اترنے سے صاف انکار کر دیا سلیبی سردار اس نئی صورتحال سے پریشان ہو گئے بلاخر یہی تیپ آیا کہ ہتھیار ڈال کر سلطان بیبرس سے امان طلب کی جائے سلطان بیبرس نے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے ان سرداروں کو حکم دیا کہ وہ قلعہ خالی کر کے سمندر کے راستے نکل جائیں ان کا تاقب نہیں کیا جائے گا سلیبی سپاہیوں کے پاس اتنی کشتیاں نہیں تھی کہ وہ سب کے سب فرار ہو جاتے وہ فرار ہونے کے لیے آپس میں ہی بھیر پڑے اسرانی ریایہ نے قلعہ کا دروازہ سلطان بیبرس کے لیے کھول دیا